یہ ایک واقعہ ہو گیا پچھلے دنوں سیالکوٹ کا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ کسی بھی مذہبی جماعت نے کسی عالم نے کوئی بھی ایسا نہیں جس نے مضمت نہ کی ہو سب انہیں کہا کہ غلط ہوا غلط ہوا ٹھیک نہیں ہوا اور ہم تو اس دین کے ماننے والے ہیں جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک جگہ آگ لگائی گئی ہے اور چیونٹیاں جل گئی ہیں چیونٹیاں جل گئی ہیں یہ بخاری میں موجود ہے تو محبوب نے فرمایا کہ آگ کا عذاب صرف رب دے گا کسی کو دے گا تو تمہیں اس کی بھی اجازت نہیں لیکن ہمارے ہاں بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو لیکنہ میں اگر یہ کہوں کہ یہ کلچر بھی اس ملک میں خود پروان چڑھایا گیا ہے کہ علماء سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے ہر بندہ جب مفتی بننے کے چکر میں آ جائے تو یہ کلچر بقیدہ پرموٹ کیا گیا اور بہت سارے لوگ اس کی ذمہ دار ہیں اس کلچر کو پرموٹ کرنے کے کون جائے گا پوچھنے اور کون جا کے ان سے پہلے یہ فتوہ صادر کرے گا یہ کلچر بقیدہ بنایا گیا اور پھر وطن کی اور اسلام کی پوری دنیا میں اور بعض لوگ بڑی کوشش کرتے ہیں کہ اس کو دینی لوگوں کے ساتھ جوڑا جائے خدا کے بندوں جاہل کا عمل بھی کبھی دلیل ہوتا ہے یا آپ جی بتائیں کہ کس علم نے سپورٹ کیا ایسی کسی غلط بات کو اور کبھی بھی سپورٹ نہیں کیا تو ہمیں خود بخود ان چیزوں کو سوچنا چاہئے یہ ہاں ایک بات ضرور کرتا ہوں یہ جو آپ نے کہا نا ہم مجرموں کو قانون کے کٹیرے میں لائیں گے تو اللہ کرے آپ یہ کریں اللہ کرے آپ یہ یہ جو لوگ شائیوال کے اندر ماں باہ بچوں کے سامنے مار دیئے گئے تھے ان کے مجرموں کو سزا ہو گئی ہے پہنچ گئے کیفرے کردار تک یہ جو روز بروز جس کا جی چاہتا ہے قانون کو ہاتھ میں لیتا ہے اگر آپ سزائیں دیتے ہوتے تو پھر یہ کام نہ ہوتا اور یہ سب کے لئے آپ ایک جیسا کریں قانون سب کے لئے اور میں کہوں گا کہ یاد رکھو یہ جو کچھ وہاں ہوا ہے یہ میرے نبی کا دین نہیں یہ میرے رسول اللہ کی صیرت نہیں یہ پیغام حق نہیں اور یہ جو کچھ انہوں نے کیا یہ تو اتنی بڑی درندگی کر دی کہ یہاں بھی ان سے سوال ہوگا اور صبح قیامت بھی ان سے سوال ہوگا اور سب علماء مطالبہ کر رہے ہیں کہ غیر جانم داران آپ تحقیق کرائیں اور پوری طرح اس کو آپ لوگوں کے سامنے لائیں